ہلو تو دوستو سوگت ہے آپ کا ہماری اس یوٹیوب چینل میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیسی جگاڑ بنائیں گے جانوروں کو بھگانے کے لیے ہمارے پاس ایک ڈی سی موٹر اور کچھ سکروز اور سولڈرنگ آئرن کا ایلیمنٹ ہے اسی میٹیریل سے ہم اس جگاڑ کو بنانے والے ہیں تو ابھی ہم سولڈرنگ آئرن میں ہول کر رہے ہیں تک کہ اس کو ہم موٹر کے سافٹ میں فسا سکے تو ابھی ہول بنا رہے ہیں ہم اسکرو ڈرائیور سے اس کا ہول سائز بڑا کر لیں گے اس کے بعد اس کو ہم موٹر کے سافٹ میں لگا دیں گے دوستو اس سولڈرنگ آئرن کو ہم نے ایک سائیڈ میں پیٹ کر اسے ہتھوڑی سے چپٹا کر لیا ہے اور اس میں اسکرو سے ہول بنا رہے ہیں تاکہ یہ آسانی سے ڈی سی موٹر کے سافٹ میں فٹ ہو جائے سوڈرنگ آئرن کو چلانے کے لیے دوستو ہمیں ٹول وولٹ بیٹری کی سکتا ہوگی کیوں کہ یہاں پر ہم نے ٹول وولٹ ڈی سی موٹر لے رکھا ہے تو لگ رہا کہ اس میں ہول ہونے بھی والا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہول ہو گیا ہے اور یہ رہا ڈی سی موٹر ہم نے یہاں پر کچھ جگار لگا رکھے ہیں یہاں پر ہم نے ہیٹ سنک لگا رکھا ہے اور اس میں دو نٹ لگا رکھے ہیں یہ کچھ اس فرقار سے ہم سولڈرنگ آئرن ایلیمنٹ کو اس میں لگا لیں گے اس کے بعد اس موٹر کو ہم چلائیں گے تو دوستو اس جگار کا ہمحصولisko کنسپٹ بات کرتے ہیں یہاں پر ہم اس جگار کو چلانے کے لیے بیٹری کو یوز کریں گے وہ بیٹری کیمکل انرجی سے الیکٹرک انرجی میں کنورٹ کرے گا اور یہ موٹر الیکٹرک انرجی کو میکینیکل انرجی میں کنورٹ کرے گا اور پھر اس میکینیکل انرجی کو ہم ساؤنڈ انرجی میں کنورٹ کریں گے جو کی جانوروں کو بھگانے کی یوز میں ہم لیں گے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جگاڑ بن کر تیار ہے بس اب اس کا ٹیسٹنگ کرتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کس طرح سے چلتا ہے یہ دیکھئے دوستو اسی طرح چلے گا اور اس کے سالے میں ہمیں تھالی لگا دیں گے اور اس تھالی سے ٹکر آئے گا تو یہاں پہ ساؤنڈ جنریٹ کرے گا اس سے جانور پچھی جو بھی رہیں گے بھاگ جائیں گے سن کر تو ابھی ساؤنڈ آپ دیکھ سکتے ہیں اس جگاڑ کا کاپ تو تیجی سے ساؤنڈ یہ دے گا جب یہ چلے گا دوستو اس جگاڑ کا اگر سیٹ اپ ویڈیو چاہیے تو ہمیں کمنٹ باکس میں جرور بتائیں دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیوان ملتے کسی نیکسٹ ویڈیو میں ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیوان وکے بار